موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ احباب زیبکہ آج کا موضوع غصل کے حوالے سے ہے یعنی غصل کا مکمل طریقہ سنت کے مطابق بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاک ہونے کے لیے غصل کر رہا ہوں پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک تین تین مرتبہ دونا پھر اس تینجے کی جگہ دو یہ خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہو اس حصے سے نجاست کو دور کرنا اس کے بعد پھر اس طرح وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح مکمل وضو کر لینا مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندے پر تین مرتبہ پانی کا بہانہ پھر بائیں کندے پر تین مرتبہ پانی کا بہانہ پھر پورے سر پر تین مرتبہ پانی کا بہانہ پھر سر سے لے کر پاؤں کے تلو تک تین مرتبہ اس طرح پانی کا بہانہ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خوشک نہ رہے ان میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کو اچھی طرح دھونا انگلیوں کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں چاہے یہ پاؤں کی انگلیاں ہو یا ہاتھوں کی انگلیاں ان کے اندر سے اچھی طرح پانی بہانہ اسی طرح کان نو کے اندر والی سیٹ پر پانی اس طرح بہانہ کے چلو میں پانی لے اور اس طرح کانوں کو اس چلو کے پانی میں اس طرح ٹبوئیں تاکہ پانی اندر تک بہ جائے اسی طرح ناف کے اندر پانی کا بہانہ اس طرح ہاتھ رکھنے کے بعد پانی ٹھہر جائے تو ناف کے اندر انگلی وغیرہ لگانا اسی طرح جسم کے جتنے بھی جوڑ انسانی بال اس کی جڑ اور اس کی کھال تک اسی طرح آبرو اس کی کھال اسی طرح موچھے اس کی کھال اسی طرح داڑی مبارک ہے تو اس کی کھال اسی طرح یہ چہرہ اٹھا کر گلے کے اوپر پانی بہانہ اسی طرح دونوں ہاتھوں کا اٹھا کر بگلوں پہ بانی بہانہ اسی طرح کمر کے پیچھے اسی طرح اگر پیڑ کسی کا برا ہے تو پیڑ اٹھا کر اس کے نیچے پانی کا بہانہ اسی طرح شرمگاہ کی جتنی بھی جگہ موجود ہیں وہاں پانی کا بہانہ اس قدر پانی کا بہانہ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ کشک نہ رہ جائے تو یہ ہے کہ گسل مکمل ہو جائے گا اگر کوئی بندہ جلچے شاور ہے یعنی فوارے کے نیچے نہاتا ہے اور فوارے کے نیچے اس نے اگر پہلے سے کلی اچھی طرح کر لی ہے جس طرح گسل میں کلی کرنا یہ درست ہے اسی طرح ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا رہی ہے نرم ہڈی تک چڑھانا یہ تو فرض ہے اور سخت ہڈی تک چڑھانا مستحب ہے تو اگر اس نے یہ کرنے کے بعد شاور کے نیچے اس انداز میں کھڑا ہوا جیسے تین مرتبہ جسم کو دوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ایک مرتبہ ہی شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اتنے ٹائم کے نیچے اگر وہ اپنے جسم پر پانی بہا لیتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح انداز سے وہ اپنے بدن پر پانی نہیں بہاتا کہ ایک مرتبہ ہی شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اتنی دیر تک کھڑا رہتا ہے کہ جس میں تین مرتبہ ہم بہا سکتے ہیں تو اس کا ایک مرتبہ ہی شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پانی کا بہانہ اس کے لیے تسلیف یعنی تین مرتبہ دونے کے قائم مقام ہو جائے گا اور سنت ادا ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ شاور کے نیچے سیدھا کھڑا نہیں ہونا بلکہ شاور کے نیچے کھڑا ہوتے ہوئے پانی ہر طرف پہنچانا بھی ضروری ہے یہاں ایک بات سرور سمات فرما لیجئے وہ بات یہ ہے کہ نہاتے ہوئے جب آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو یعنی برہنہ ہو تو برہنہ ہونے کی صورت میں قبلہ کی طرف نہ رخ کریں گے نہ قبلہ کی طرف پیٹ کریں گے بلکہ برہنہ جب اگر ہیں تو شمالا جنوبہ رخ کریں گے یعنی ادھر رخ کر لیں یا اس سائٹ پر مشرق و مغرب کی طرف رخ نہیں کریں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے آخری بات یہ ہے کہ جب آپ واشروم میں داخل ہو تو آپ نے زبان سے کوئی بھی کلمات جو احسن کلمات ہوتے ہیں وہ نہیں دہرانے یعنی دعائی نہیں پڑھنی کلمات نہیں پڑھنے ذکر اذکار نہیں کرنا کیونکہ آپ واشروم میں ہیں وہاں آپ نے اپنے زبان خموشی کے ساتھ آپ نے گسل کرنا ہے اور جب آپ واشروم میں داخل ہو تو آپ نے بایاں قدم پہلے رکھنا ہے اور جب نکلنا ہے تو دایاں قدم پہلے لکھنا ہے اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے داخل ہوتے وقت آپ نے دعا پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث جب آپ باہر نکلیں تو دعا پڑھ لیجئے اور غسل کرنے کے بعد آپ تولیے وغیرہ کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہیں تو یہ غسل کا طریقہ تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ عز وجل سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین